بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ایک پنجاب کی لیجنڈری ریسپی ہے موسٹ فیمس سٹریٹ فوڈ کے اوپر آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی اور ٹیسٹ میں بھی نہایت بہترین چھولے کلچے یہ اگر آپ انڈیا کے پنجاب کی بات کریں یا پاکستان کے پنجاب کی بات کریں دونوں جگہوں پہ اتنی ہی فیمس ہے بنانے کے سٹائل میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اگر لاہور کی بات کریں تو داس کلچہ لاہور کے اندر بہت فیمس ہے اور کئی سالوں سے بلکہ کئی دھائیوں سے کام کر رہا ہے تو جی چھولے کلچے بنانے کے لیے ہمیں چھولوں کی ضرورت ہے لازمی بات ہے چنے ادھر میرے پاس جو ہیں یہ چھولے دو سو پچاس گرام چنے سفید ان کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے تین چار گھنٹوں سے اور یہ کافی پھول گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح تو جی جو کلچے کے ساتھ چھولے استعمال ہوتے ہیں ان چھولوں کے اندر آلو کا بھی استعمال ہوتا ہے ان کو گاڑا کرنے کے لیے اس کے اندر اور کوئی چیز شامل نہیں کی جاتی بڑے سمپل مسالے ہوتے ہیں تو آلووں کو بھی اوبالنا ہے ہم نے اور ان چھولوں کو بھی اوبالنا ہے تو آلو اوبالنے کے لیے ادھر میں نے پانی جو ہے وہ گرم کیا ہوا ہے پہلے یہ دیکھیں پانی اوبال رہا ہے ہمیں تقریباً دو آلووں کی ضرورت ہے اس طرح بڑے سائز کے دو آلو ان کو جو ہے ادھر ہم شامل کریں گے آلووں کے بعد ہمیں ان چھولوں کو بھی اوبالنا ہے ان کے لیے میں استعمال کروں گا کھکر کا جلدی اوبال جائیں گے اگر آپ ان کو ویسے اوبالیں کھلے برتن میں تو زیادہ نائم لگتا ہے تو ادھر میرے پاس ایک کھکر ہے تو یہ جو چھولے ہیں اس کھکر کے اندر شامل کریں گے ان چھنوں کے ساتھ دو چیزیں اس کے اندر ہم نے شامل کرنی ہے ایک تو میٹھا سوڈا ہے یہ آدھا ٹی سپون جائے گا یہ ایک پاؤ چنے ہیں ان کے لیے اور دوسرے نمبر پہ ان کے اندر ہم نے نمک شامل کرنا ہے تاکہ ان کے اندر نمکین ٹیسٹ آ جائے اس کے لیے جو ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ دیکھیں آدھا ٹی سپون کے برابر نمک اور اس کے اندر تھوڑا سپانی ڈالیں گے اب کھکر کو بند کر لینا ہے اور ان چھنوں کو جو ہے ہم نے اُبال لینا ہے آپ کو اگر اندازہ ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ دس سے گیرہ منٹ اس کھکر کو ہلکی آنچ پہ سیٹی چلنے کے بعد آنچ ہلکی کر دینی ہے ہمارے چھولے بھی اُبل چکے ہیں اور آلو بھی اُبل چکے ہیں ادھر دیکھیں یہ چھولوں کی جو ہے وہ ایک گریوی سی بن جائے گی تو آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ نہیں نکالنا نمک اور پانی جو ہے وہ اسی طرح اندر ہی رہے گا اور اس کے ساتھ یہ جو آلو ہم نے بوائل کیا تھے ان میں سے ہم نے یہ آلو استعمال کرنا ہے صرف چھوٹے سائز کے تین آلو ہیں میرے پاس ان کو میش کر کے ہم نے ڈالنا یہ ایکسٹرا میں نے ایسے ہی بوائل کیا ہوا چھولے آلو ان کے بعد اس کے اندر جو ہے ٹماٹر اور پیاز کی پیسٹ جائے گی جس کے اندر پوری یہ جو چھولے پکیں گے گریوی ان کی جو ہے ادھر اگر میرے پاس دیکھیں تو دو عدد پیاز ہیں جن کو میں نے چھیل کے درمیانے سائز کی پیاز ہیں دو دو حصوں میں کٹ لیا اس کے بعد تین سے چار جوے لسن کے ہیں تھوڑا سا لسن جائے گا اور اس کے بعد یہ بلکل چھوٹے چھوٹے تین ٹماٹر تھے میرے پاس اگر آپ کے پاس درمیانے یا بڑے سائز کا ہوں تو دو لینے آپ نے ٹماٹر اور پیاز اور لسن ہیں ان کو اکٹھا پیسٹ بنانینا ہے کسی بلینڈر کے اندر اور جو یہ سبز مرچ ہے اس کو ہم نے بلکل باریک چوپ کرنا ہے تو یہ ہے جی ہماری پیسٹ لال مرچ جائے گی اس پوائنٹ پہ اس کے اندر باقی کچھ نہیں جائے گا تو آدھا ٹی سپون اس کے اندر ہم نے لال مرچ شامل کرنی ہے آدھا ٹی سپون ہے یہ لال مرچ شامل کر کے اس کو ادھر صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے لال مرچ جب تھوڑی سی پک جائے ایک منٹ کے لیے تو اس کے اندر ہم نے یہ پیاز اور ٹوماٹر اور لحسن کی جو پیسٹ ہے یہ شامل کرنی ہے اور اس کے اندر اس کو اتنا بھون لینا ہے کہ اس کے اندر جو مویسچر ہے وہ سوک جائے کیونکہ کچھا ٹیسٹ ہمیں اس مسالے کے اندر نہ آئے اور پیسٹ کا مطلب آسان الفاظ میں پانی سوک جائے سات سے آٹھ منٹ لگیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ اور ہماری جو پیسٹ ہے وہ بہترین پک جائے گی پیسٹ ہماری آلموسٹ پک چکی ہے اب اس کے اندر ہم نے مسالے شامل کرنے ہیں مسالے نہایت سمپل اس کے اندر جائیں گے سب سے پہلے نمک نمک ہم پہلے بھی شامل کر چکے ہیں چنوں کو ابالتے ہوئے آدھا چمچ اسی حساب سے آپ نے نمک تھوڑا سا اس کے اندر ڈالنا ہے دوبارہ تو یہ تھوڑا سا نمک ہے اور دھنیا ہے یہ ایک ٹی سپون شامل کرنا ہے بھر کے دھنیا کی اچھی خاصی کونٹیٹی ان چنوں کے اندر جو ہے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے شامل کرنا ہے زیرے کا پاودر یہ جو ہے ادھر زیرے کا پاودر ہے ایک ٹی سپون کے برابر آپ نے شامل کر دینا ہے اس میں اور اس کے بعد اس کے اندر جو آخری مسالہ ہے وہ جائے گا گرم مسالہ آدھا ٹی سپون اس کے اندر جائے گا اس پیسٹ کو آپ نے جلنے نہیں دینا بس ہلکی آنچ پیسٹ کو پکانا ہے یہ دیکھیں یہ مسالے گائیں گے اور اس کے اندر آپ نے تقریباً آدھا کپ کے قریب پانی شامل کرنا ہے اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لئے تاکہ اس کی ایک گریوی سی بن جائے جس گریوی کے اندر ہم نے شامل کرنا چنوں کو اور علووں کو اس پانی کو تھوڑا سا پکائیں گے مسالوں کو تھوڑا سا پکائیں گے تو یہ دیکھیں جی پانی جو ہے اچھی طرح اُبلنے لگے اور اچھی طرح پک جائے تو اس کے اندر جو ہے ہم نے علو وال کے رکھے تھے وہ شامل کر دینا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں بلکل اس کو ان علووں کو میش کر لینا ہے اور میش کرنے کے بعد یہ علو اس کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے اور ان کو جو ہے اس گریوی کے اندر آپ نے اچھی طرح پکانا ہے پھر سے میڈیم فلیم پہ آگ آپ کی بہت تیز نہ ہو کہ یہ پانی اس کا سوکھنے نہ لگے بس یہ دیکھیں جی ہمارے جو علو ہیں وہ اس کے اندر پک گئے ہیں اور یہ گاڑی سی گریوی بن گئی ہے اس کے اندر جس کے اندر ساری چیزیں بہترین پکی ہوئی ہیں اب یہ جو چنے ہم نے ابالے تھے ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا پانی آپ نے نہیں نکالنا تو یہ جو ہے چنے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور ان کو جو ہے ادھر پکا لینا تو یہ جو ہے آپ کے بنیں گے جو کلچوں کے ساتھ چھولے کھائے جاتے ہیں وہ ان کو ادھر آپ نے اب ہلکی آنچ پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے دینا تاکہ سارے فلیور جو ہیں وہ ان چھولوں کے اندر یہ چنوں کے اندر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آ جائیں اور جو چنوں کا فلیور ہے وہ بھی اس کے ساتھ کمبائن ہو جائیں مطلب ساری چیزیں یک جان ہو جائیں ہمارے جو چھولے ہیں وہ تیار ہیں بالکل شکل دیکھیں ان کی وہی سیم سٹائل ہے جس طرح سٹریٹ فوٹس پہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ اس کے اندر آپ نے شامل کر دینی ہے اور اس کو کر لینا ہے مکس تو یہ جو ہیں آپ کے کلچوں والے بہترین جو چھولے ہیں وہ تیار ہیں چھولوں کے بعد اب ہم نے کلچے بنانے ہے کلچوں کے لیے سب سے پہلے اس کا خمیر اور اس کا جو اٹا ہے اس کو تیار کرنا پڑے گا کھلے برتن آپ نے لینا ہے اس کے اندر ساری چیزیں جائیں گی سب سے پہلے آپ نے ڈیڑھ کپ پانی جو ہے وہ اس برتن کے اندر ڈال لینا ہے یہ ساری چیزیں میں نے مجر کر کے سٹینڈر کپس کے اندر رکھی ہوئی ہیں تو آپ اگر کپس کی مجرمنٹس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا اس کے اندر اب جائے گا جی خمیر یہ ایک ٹی سپون ہے یہ دس گرام ہے یہ ایک کلومیدے کے لیے انف ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے خمیر خمیر کے بعد اس خمیر کو ہی ایکٹیو کرنے کے لیے اس کے اندر شگر کا استعمال ہوگا دو ٹی سپون آپ نے چینی اس کے اندر شامل کرنی ہے اس کے بعد اس کے اندر اس سے چینی کی جو مٹھاس ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نمک کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹی سپون آپ نے نمک کا شامل کر دینا ہے یہ ہے میرے پاس میٹھا سوڈا یہ آدھا ٹی سپون اس کے اندر جائے گا بیکنگ پاودر بھی جائے گا یہ بیکنگ سوڈا تھا بیکنگ پاودر بھی جائے گا یہ اس کے اندر ون فورتھ ٹی سپون مطلب کوارٹر ٹی سپون جائے گا یہ دونوں کا الگ الگ کام ہے بیکنگ پاودر سے اس کے اندر ایک خاص قسم کی سافنس آئے گی اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ادھا کپ دودھ شامل کرنا ہے تو جی یہ دودھ جو ہے اس ریسپی کے اندر آپشنل ہے روگنی نان کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے دودھ اور انڈے تاکہ اس کے اندر ایک وہ جو سوفٹ ناس ٹیکچر ہے وہ آئے اس کے اندر آپ دودھ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس سے درہ کلچے آپ کے تھوڑے سوفٹ بنیں گے تو یہ ادھا کپ جو دودھ ہے وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور اس کے اندر آخری چیز جائے گی اوائل یہ کوئی تین چار ٹیبل سپون آپ نے ڈال لینے ہیں یہ جو ہے میں آپ کو ایک کیجی کی ریسپی بتا رہا ہوں کہ ایک کلو جو آپ کا مہدہ اگر ہوگا تو اس کا جو ٹوٹل خمیر ہے وہ کس طرح تیار ہوگا اس کو جی آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو چینی ہے اس کا دانہ ختم ہو جائے پانچ سات منٹ کے لیے رکھ بھی دیں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اس سے بہتری ہی آئے گی اور ادھر میرے پاس ایک کلو میدہ ہے اور یہ جس کے اندر جو ہم نے پانی اور دودھ شامل کیا ہے وہ ایک کلو میدے کے لیے انف ہوگا اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا آپ نے اس کے اندر اور پانے ڈال لینا ہے جیسے کہ آدھا کپ اڑھائی کپ ٹوٹل لیکوڈ ہو جائے گا اس کے اندر جو کہ ایک کلو میدے کے لیے انف مور دن انف ہے بڑی اچھی آپ کی ڈو بن جائے گی اس سے تو اس کے اندر یہ میدہ ہم شامل کرتے ہیں اس ڈو کو آپ نے کسی باول کے اندر رکھ دینا ہے جس کے اندر ہم نے اس کو پروف کرنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کا جو خمیر ہے وہ ایکٹیو ہوگا یعنی کہ یہ سائز میں تقریباً ڈبل ہو جائے ڈو ہماری پروف ہو چکی ہے تقریباً چالیس پنتالیس منٹ اس کو گزرے ہیں تو یہ سائز میں ڈبل ہو چکی ہے اس کے جو ہے اب ہم نے پیڑے بنانے یہ دیکھیں اس کے اندر ائر ببل جا جاتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ہے تقریباً آپ نے یہ دیکھیں اس سائز کے آپ نے پیڑے بنا لینے جس کے جو ہے وہ بہترین کلچے بنیں گے پیڑے کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً سو سے ایک سو بیس گرام ہونا چاہیے اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے تو سارے جو ہے وہ پیڑے کرتے ہیں اور اس کے بعد کلچے لگا لیتے ہیں تو جی جو سیٹ اپ ہم استعمال کرنے والے ہیں کلچہ پکانے کے لیے وہ ایک تو یہ توا ہے جو کہ نارملی گھروں کے اندر ہوتا ہے ایک آپ کو ایکسرا توا چاہیے جو کہ آپ نے چولے کے اوپر رکھنا ہے جس کے اوپر اس توا کو الٹا کر کے ہم پکائیں گے یہ سیٹ اپ جو ہے پہلے میں ایک ویڈیو کے اندر استعمال کر چکا ہوں روگنی نان کے اندر سم اسی طریقے سے یہ پکیں گے تو ایک پیڑا جو ہے اس کو لیتے ہیں اور جو نان ہے وہ میں آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں ڈسٹنگ کر لیں تھوڑی سی اور اس کو جو ہے بڑے سائز کے اندر بیلنا ہے اس طرح بیلنے کے بعد اس کے اوپر جو نشان ہے بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ وہ جس سے میں نے سٹیمپ لگائی تھی اس کو سٹیمپ ٹول بولتے ہیں وہ کہاں سے ملیا گی تو اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کیونکہ گھر کے اندر اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ نے سیمپلی اس کو ہاتھ کو گیلا کرنا تھوڑا سا ہاتھ کو کرنا گیلا اور اس روٹی کو تھوڑا گیلا کر لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کے پنجے جو ہیں اس طرح جوڑ لینے انگلیاں اور اس کو جو ہے ادھر سے دبانا شروع کرنا ہے بلکل زور لگا کے نیچے تک تاکہ اس کے اندر یہ کٹس اور نشان بن جائیں اور ان کو جو ہے بلکل انٹ دک آپ نے اسی طرح کر دینا ہے یہ ہاتھ گیلا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آٹا جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ چپکے اس طرح پروپر اس پہ نشان بن جائیں گے اب آپ نے اس کو الٹا کرنا ہے کیونکہ نیچے سے ہم اس کو گیلا کریں گے تو یہ طوے کے ساتھ چپکے گا ادھر وائز یہ نہیں چپکے گا اس لیے اس کو آپ نے کر لینا ہے اچھی طرح گیلا کے طوے سے یہ اترے نہ اور طوا آپ کا نان سٹک نہیں ہونا چاہیے اگر نان سٹک ہوگا تو یہ چپکے گا نہیں اس کے ساتھ طوا جو ہے وہ ادھر میں نے بلکل ہلکی آگ کے اوپر جو ہے اس کو گرم کیا ہوئا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کلچے کو ہم ڈالیں گے اور اس کو ادھر دو منٹ کے لیے آپ نے پکنے دینا ہے دو منٹ کے اندر یہ نیچے سے بہترین پک جائے گا تھوڑا پھول جائے گا دو منٹ تقریبا گزر چکے ہیں اور نان جو ہے ہمارا نیچے سے جو ہے اس کو کلر آگیا ہوگا اوپر سے بلکل کلر نہیں آیا اس کو اس کو اب ہم نے پکانا ہے الٹے طوے کے اوپر یعنی کہ طوے کے اوپر الٹا کر کے تو ادھر جو ہے اچھا اچھی ہیٹ ہے میرے پاس اچھا ادھر میں نے اس کو گرم کیا ہوئا ہے نیچے فلیم ابھی بھی تیز ہے آپ کو شاید آواز بھی آ رہی ہو اس کے اوپر آپ نے اس کو اس طرح الٹا کر کے رکھ دینا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے ادھر پکانا ہے جب تک اس کے اوپر ایک اچھا کلر آ جائے دو سے اڑھائی منٹ اور گزریں ہیں ادھر کو اس کو ادھر پکتے ہوئے تو ہمارا جو کلچہ ہے اس کے اوپر بہترین کلر آ گیا ہے ادھر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت بہترین اب جو ہے اس کو اتارنا ہے ہم نے اس کے اوپر سے اور یہ جو کلچے ہیں یہ بغیر آئل کے اسی طرح صرف کیا جاتے ہیں بالکل تازے تازے پیچھے سے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین کلر آیا ہوا ہے اور آگے سے جو ہے یہ بہترین پکا ہوا کلچہ ہے کلچے ہمارے تیار ہیں چھولے بھی ہم نے تیار کر لیے تھے اب کیا کرنا ہے جی ان کی سرونگ کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر دیکھیں تھوڑی دیر یہ پڑے رہے ہیں تو کافی تھک ہو گئے ہیں تو ان کو سرونگ کا طریقہ یہ دیکھیں جی ایک پلیٹ لے لیں اس کے اندر ڈالیں جی چھولے ان کے اوپر جو ہے اب یہ دیکھیں جی میرے پاس ہے چاٹ مسالہ یہ آپ نے ڈالنا ادھر میرے پاس سلاد اور لیمون ہے کچھ تو اس کے اوپر جائیں گے لیمون کا رس تو یہ جو ہے آپ نے ڈالنا ہے جی اوپر لیمون کا رس اور اس کو جو ہے ادھر کر لینا ہے مکس یہ اس پیشل چھولے کی پلیٹ تیار ہو رہی ہے جو کہ کلچے کے ساتھ کوئی اخیر ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب جو ہے اس کے اوپر ٹوماٹر جتنا آپ کا دل کرے سبز مرچ اور ادھر میرے پاس ہیں پیاز جن کو لمبا لمبا اور کٹ کے یہ دیکھیں یہ آ جائیں گے ٹوماٹر اوپر مسالہ ڈالنا چاہیں تو تھوڑا بہت آپ مسالہ ڈال سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ہمارے کلچے دونوں چیزوں کا کمبینیشن کمال کا ہے چنے کی تو سمجھ لیں چاٹ سی بن گی ہے اور اس کے ساتھ یہ بہترین قسم کے کلچے چیک کرتے ہیں کس طرح کا ٹیسٹ ہے پہلے کلچہ یہ دیکھیں کہ سوفٹ ہے کوئی ہارڈ نہیں ہوا یہ بلکل بہترین سوفٹ کلچہ اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں پیچھے سے نہایت بہترین کلر ہے اور زبردست یہ پکا ہوا کلچہ ہے اور یہ دیکھیں سوفٹ نسس کی ماشاءاللہ سے بہترین اب جو ہے چلتے ہیں چھولوں کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں موں میں پانی آتا ہے جس کے اندر لیموں اور چاٹ مسالہ بہترین جو ہے وہ زائقہ دے گا یہ دیکھیں اور آلو اس کے اوپر اور اس کو جو ہے کرتے ہیں ٹیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ ایک بہترین آتھنٹک چھولے کلچے کا جو ٹیسٹ ہے وہ مجھے مل رہا ہے نہایت بہترین چھولے جو ہیں وہ ایک چھولوں سے زیادہ ایک چارٹ لگ رہی ہے تو اگر یہ ایسا پی آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اور انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوتی رہے گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہم ان چھولے کلچوں کو انجوائے کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی